میں سمجھانے کے لئے ایک بات کہنے لگا ہوں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے سفی صاحب تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو توسان جی بڑا گو چھاڑ دیو تسی جی مٹھا کھانا چھاڑ دیو تو تسی نمک کھانا چھاڑ دیو کیوں انہیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں موچی بولو یار تھوڑا جوچی آواز نہ بول دیو اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بترائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے موچی بولو یار بڑا گوشت میٹھا نمک یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من بسند چیز مٹھائی چھوڑا ہے اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا جوہ نہیں چھوڑا پوڈر پینا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا سود کھانا نہیں چھوڑا ایک ہمارا دوست تھا نا وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا دبا رکھو تھوڑی در کے بعد غائب ایک مطبع اس نے مٹھائی کھانا چھوڑا میں کہا یار انہیں کھان دا ہوئے کہنے جی یہ حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کس نے منع کر دیا ہے میں کہا جھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کر دوں مجھے کہنے نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیرخواہ ہے کیا ہے میں نے کہا میری آقا سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی خیرخواہی تو اتنی دیر تک ہوتی ہے جتنی دیر فیز دیتے رہو فیز کے پیسے نہیں اندر جانے دیتے ہیں فیز بھی دیتے رہو خیرخواہی اتنی دیر جنہی دیر ساچ صاحب مر گئے تھے خیرخواہی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیرخواہ ہے آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو سرکار کے صدقے سے سلامت ہے ورنہ پہلی امتوں میں ایک گناہ کیا جاتا تھا چہرے بدل جاتے تھے آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں چہرے نہیں بدل رہے سرکار کے صدقے سے نہیں بدلے قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تُو ان میں موجود ہے اور پھر جتنا بھی بڑا آپ کا کوئی خیرخواہ ہے اندھیری قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی خیرخواہ قبر میں جائے گا اب بولو تو تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیرخواہ ہیں قبر میں بھی تشلیم لائیں گے اور ایسے خیرخواہ ہیں قیامت کے روز جب ماں کلوتے کو چھوڑ کے بھاج رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیرخواہ فرمائیں گے اب بطلو ایسے خیرخواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے آواز کم ہو گئی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کونسا ہوگا تو کیا ہمارا پہلا سوال ضرورت ہے چل میں کیسے لگواؤں آپ بے شک تیارینا آپ کو کہ حافظ آپ نے دکہ لگا ہے پتہ نہیں آتا بھی یا کی نہیں آتا لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا موسیقی